موسیقی موسیقی پاکستانی چینی افغان اور تاجک افواج نے میکنزم بنا لیا کراچی رینجرز سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر کاروائی کریں گے وفاق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہمارے مطالبات مان لیے صوبائی مشیر قانون سات اگست کو پشاور سے اٹک تک ریلی ٹیو آرز کمیٹی میں جا کر حکومت کو ایک موقع دے رہے ہیں یہ کہنا ہے امنان خان صاحب کا اور ایک اہم خبر جو ہے وہ آئی جی سندھ کے بیان کے حوالے سے ہے لائسنس یافتہ اصلاحہ سجانے کے لیے نہیں بلکہ شہری اپنے دفاع میں استعمال کریں اس بیان کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے اور اس بیان کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ متضاد آرہا ہمیں مل رہی ہیں کچھ حلکوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی حد تک یہ بیان اگر دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے لیکن کچھ حلکے اس کو کرنیم کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور بھی دیگر موضوعات ہوں گے ہم آسد پرگیم میں میں ساتھ شریک گفتگو شخصی ہے جو کسی تعریف کی معطاہ نہیں کرنا لٹائیڈ اصد محمود صاحب کنز ہمیں آپ کو حجام دیت کہتی ہوں پرگیم میں اور گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گے کچھ دفاع کے میدان سے دہشتگردی کے خلاف جو میکنزم بنا کیا کہتے ہیں آپ انہی میرا خیال ہے اس کے پیشے بسیکلی چائنہ ہے ایک چیز ہاں بالکل ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے اس میں چار ملکیں تاجکستان ہے افغانستان ہے چائنہ ہے اور پاکستان ہے اور بڑی فروٹفل ڈسکیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا جے کہ یہ چار ملکی بسیکلی کوپریشن اور کیا کہتے ہیں کوارڈینیشن میکنزم ہے جس کے تحت وہ دہشتگردی کے خلاف یہ مشترکہ ایک لیاسے کہہ سکتے ہیں کہ جد و جہود کریں گے ان کے خلاف وہ ایک دوسرے کے جو اپنے حدود ہیں ان کا بھی اعترام انہوں نے کہا جے کہ وہ ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کی فورسز ایک دوسرے کے ساتھ جو دہشتگردی کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپس میں ڈسکس کریں گے اور کیا کیا دہشتگردی کس طریقے سے ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے اور بیفور دیٹ ان کو کوشش کریں گے کہ بند باندھنے کی جو ان کی ایک لیاسے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری آتی ہے لیکن میں اس میں ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے چند ماہ سے حالانکہ جب شروع شروع میں جب اشرف غنی صاحب نے افغانستان کو ٹیک آور کیا تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ نہیں پاکستان فرینڈلی پریزیڈنٹ ہے افغانستان میں اور شروع میں لگا بھی ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سیچویشن ایسی جب خراب ہونا شروع ہی افغانستان کی اور پاکستان کی اور ایون تورخم بورڈر کے اوپر جو ایک لیا سے میں کہوں گا کہ سانحہ پیش آیا وہاں پہ گیٹ بنا رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں بھڑا ڈسٹینس پیچ میں افغانستان اور پاکستان کے اندر آ گیا ہے ایون فر دیٹ میٹر آپ یہ دیکھ لیں انڈی ایس کے کچھ جو اہلکار تھے جو سرونگ تھے وہاں کے افغانستان کے دوز برکوٹ ان پاکستان تو ایسے کہ ہاں وہ دوری تو دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان آئی ہوئی ہے یا آئی ہوئی تھی تو چاہنا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت مدبرانہ رول بھی میں اس کو کہوں گا بڑا پوزیٹیو رول نہ صرف یہ کہ اپنے لئے وہ پلے کری رہے ہیں بٹ اوورال اس خطے کے لئے بھی اور سپیشلی دی آر پروونگ کہ دی آر مچ بیٹر فرینڈز آف پاکستان اور انہوں نے ہر سٹیج کے اوپر پروف کیا ہے پہلے تم اس کو کور کروں گا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ارمچی پہنچے ہیں تو نیچلی وہاں پر موجود ہیں چیف آف سٹاف جو ہیں چائنہ کے پھر اس کے بعد افغان چیف آف آرمی سٹاف وہاں پر پہنچے ٹھیک ہے تاجکستان کے پہنچے so that is a healthy sign کہ ہاں دیکھو دہشتگردی کی جنگ ہے اس میں تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس کا شکار پاکستان ہوا ہے فالڑ با افغانستان باقی تو چلے دنیا کے ممالک ہیں لیکن سب سے heavy losses وہ تو پاکستان نے ایک لحاثے میں کہوں گا کہ وہ سفر کیا ہے ساٹھ ہزار سے اوپر ہمارے ماں و بہنوں ینگسٹرز کی اور پھر اس کے بعد defense forces کے جو لوگ ہیں سبلان فورس کے جو لوگ ہیں رینجرز کے پولیس کے وہ انہوں نے اپنے جانے دیں ہیں تو یہ بے انتہا نقصان ہے اور اس کا صرف یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں تو ہے یہ ہے بکوز ہم نے جانی نقصان بھی کیا ہم نے مالی نقصان بھی کیا میں یہ ہی کہنے لگی تھی کہ ساٹھ ہزار جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری صرف casualties ہیں یہ ہماری اموات ہیں جو ہم نے مالی نقصان اس میں کیا ہے اس کا تو کوئی خمیانہ ہی نہیں رکتا رہا سکتا اور پھر آپ یہ دیکھیں کوئی 35% آرمی is committed all the time اسی طرح آپ کے جو civil armed forces ہیں دہشتگردی کی جنگ میں رینجرز جس طرح سے کام کر رہی ہے پنجاب رینجرز جیسے کام کر رہی ہے سندھ رینجرز کام کر رہی ہے ایون فر دیٹ میٹر اگر میں یہ کہوں کہ پولیس نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر اور چاروں صوبوں کے اندر بلوشتان میں آپ دیکھ لیں جس طرح سے پولیس والوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا خیبر پختونخواہ کے اندر پجاب مئی سندھ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ law enforcing agencies کے لوگ جہاں جہاں جس جس کے پیسٹری میں تھے ہاں انہوں نے اپنے مادرے وطن کے اوپر اپنی جانت حیلی پر رکھ اپنی جانت چاور کی اس میں کوئی شک نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان نے اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر اتنا انتہائی سفر کیا تو دیفنیٹلی وہ experience بگیسٹری کے ساتھ شیئر کیے اور یہ ایک occasion ایسا تھا کہ جب دونوں آرمی چیف آئی وٹ سے افغان آرمی چیف اور ہمارے اپنے آرمی چیف جب وہاں پر موجود تھے تو چھے کچھ بھی ہے انڈیا آتا ہے بیچ میں افغانستان کے اندر ہاں ان کو disturb کرتا ہے ساری چیزیں ہیں ان کو اکساتا ہے چیزوں کے اوپر ان کے تعلقات کو خراب کرنے میں مقافی حد تک بھی کامیاب ہوا ہے بڑا یہ تھے کہ it may be جس کو کہتے ہیں کہ ایک occasion ایسا ہے کہ شاید اب جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو ایک better understanding level پہ ہم افغانستان کے ساتھ اب چلنا شروع ہو جائیں this is just the hope اور definitely ہمیں ناومید نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغان آرمی افغان نیشنل پولیس کہہ لیں اور اس کے بعد افغان حکومت کے بھی سمجھنے کا میرا خیال ہے کہ ان کو یہ شعور لانے کی بھی ضرورت ہے کہ they have to have good ties better ties much better ties with پاکستان ہماری ان کے ساتھ بہت لمبی سرحد ہے 24-30 کلومیٹر کے لمبی سرحد ہے اور yes I can say with this kind of confidence کہ ہم کسی طریقے سے افغانستان کے معاملات میں واقعی کسی طرح کی کوئی مداقلت نہیں کر رہے but we are suffering very heavily because of افغانستان لیکن افغانستان پاکستان پہ اس طرح سے اعتماد کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے کبھی بھی اگر آپ تاریخ لے کے اب تک آپ دیکھ لیں yes اچھا اب میں یہ بات کروں کہ اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہمارا trust تھا افغانستان کے اوپر but even حامد کرزی کی بھی ہوتے ہوئے اور اس کے بعد جب اشرف غنی کا کچھ ٹائم گزرا تو وہ trust deficit deficit افغانستان کی طرف سے زیادہ آیا ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے افغانستان کے ہمارے افغان بھائی رفلی ابھی بھی پاکستان میں کوئی پینتیس لاکھ سے زیادہ ہیں بھئی ان کو ہم نے اپنے ملک میں رکھا ہے اور ان کو ایسے وہ ہمارے ملک میں ہیں جیسے ہمارے کام شہری اس ملک کے اندر رہتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صاحب ہم نے ان کا افغان ٹرانزٹ روٹ کھولا ہوا ہے کونسی سہولت ہے جو ہم نے ایک لیا سے میں کہوں گا کہ پاکستان نے نہیں دی اور یہ جتنا اس وقت پاکستان جو خمیازہ بھکتا ہے مالی طور پر جانی طور پر تو دیفنٹلی افغانستان is one of the reasons for that تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان نے اس انتہا حد تک سفر کیا ہے تو we understand کہ ہاں ہم نے انہیں on کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے انہیں on کیا ہے لیکن انہوں نے کبھی ہم نے on نہیں لیکن میں وہی آپ سے کہا کہ no this time has come جہاں ان کو realization ہونی چاہیے کہ دیکھیں ان کی گورنمنٹ تو بڑی fragile گورنمنٹ ہے نا پورے ملک کے اندر رف لی کوئی تیس باتیس پرسنٹ اوکے بیسے پیتیس پرسنٹ ایریا ہے جو کس وقت صرف افغان حکومت کے عملداری میں ہے سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ایریا جو وہ تو افغان طالبان کے پاس ہے اب آپ کچھ بھی کہلیں کہ نہیں جی وہ تو ان سے ایریا میں ہے جہاں پاڑ ہیں یہ ہے وہ ہے matter remains our fact remains کہ جی ان کے پاس اس سے زیادہ ایریا ہے جو افغان حکومت ہے دکل ٹھیک ہے ان کا اتنا ہی حصہ آتا ہے اور آپ نے ان کو ایسے کی حکومتی امور کے اندر حکومتی معاملات کے اندر ان کو جگہ دینی ہوگی ان کو confidence میں لینا ہوگا اور definitely جو افغان طالبان ہے basically وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو really they have to go افغان طالبان اور افغان حکومت کو اور جیسے وہ چار فریقی ممالک ہیں چانہ ہے امریکہ ہے پاکستان افغانیستان ہے ٹھیک ہے تو طالبان کو بھی آئی سے کہ ہلکے ہلکے میں رہی ہے اس talking table پہ آنا چاہیے discussion میں آنا چاہیے اور افغانیستان میں امن ہونا چاہیے اور ایک جس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس افغانیستان کے امن میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی بھی ہیں ہم تیار بھی ہیں ہم اندہ بھی ان کو on کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن میرا خیال ہے ان کی بھی سوچ سمجھنے سمجھنے کا مقام ہے کہ ہاں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لئے بھی کونسی چیز سوٹ کرتی ہے اب اس سے بات نکلی تھی چائنہ سے نا جی جی تو اب صرف یہ دیکھنے خطے میں چائنہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گے کہ خطے کی طاقت چائنہ اور پوری دنیا میں ایزا طاقت کیا کہتے ہیں آپ ایک یہ دیکھے گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا ایران کے ساتھ بھی آپ اٹھ سے کہ جو کہ افغان ایران سے بیسیکلی انٹر ہو کے پاکستان آیا تھا ٹھیک ہے اور ایک تینس سیچویشن تھی بیٹوین ایران اور پاکستان تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب سے دو دن پہلے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنج ہوا ہیں انہوں نے جو وزٹ کیا وہاں پہ اور وہاں پہ مختلف زومات ہیں جو کہ سیکیورٹی ریلیٹیڈ میٹرز کے ساتھ انٹیلیجنس ریلیٹیڈ میٹرز کے ساتھ جو ڈیل کرتے تھے بڑی ان کے فیوٹفل دسکیشن ہوئی ہے اور ایون جو مشترکہ الامیاں بھی جاری ہوا سو دیکھ دیکھ آلسو اس ویری نکرجنگ بٹ خبریں یہ ہیں کہ اس ساری چیز کے پیچھے بھی بسیکلی چائنا نے بڑا رول پلے کیا ہے اچھا گرد سو وٹی وانٹو ٹو سیز کہ اب اب کہنا چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر ہر چیز کے اوپر ہمیں چائنا کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی آپ انہتر ستر سال ہماری عمر ہو رہی ہے پاکستان کی آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جو پاکستان کو رول کر رہی ہے ان کے اندر وہ ویجن ان کے اندر وہ وزڈم ان کے اندر وہ فیچرسٹک اپروچ آنی چاہیے وہ سوچ آنی چاہیے وہ گہرائی آنی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سنبھالیں اپنے معاملات کو خود نہ بیڑیں دوسروں کے طرف مت دیکھیں اپنے ملک کو خود چلائیں دوسروں کے اوپر اب ڈپینڈنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا خیالہ امریکہ سے بھی آپ کو کافی سبق مل چکا ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا جس طرح سے امریکہ پاکستان کو ڈیفنٹ اکیئنس کی اوپر ڈچ کرتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے اور ایک میں یہ بھی ضرور کہوں کہ چائنہ چائنہ کا پاکستان میں انٹرس سٹلی ہے بلکل ٹھیک آپ نے چائنہ کا اتنا بڑا چائنہ نے آئی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے فیور کیا انہوں نے کہا کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہم اس طرح سے ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب ہم پہ آتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں صحیح چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کو کتنا سویفٹ لی ہم ڈیویلپ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے انڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے مغربی ممالک کے کچھ ہیں ان کی نظریں ہیں اس کی اوپر they don't want حقیقت میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں مغربی ممالک آپ نے کچھ کہا یہ کچھ کے وضاحت کر دیں یہ انڈرسٹینڈ جس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں اپنے ناظرین کے لیے یہ وضاحت ضرور ممگوں گی آپ سے دیکھنا اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایون پاکستان کے اور امریکہ کے بھی جو ہیں وہ تعلقات کو اتنے بہتر تو نہیں ہے you understand all these things ٹھیک ہے ہاں کچھ برف پگلی ہے جب جان مکین نے وزٹ کیا اپنے وفت کے ساتھ ٹھیک ہے because he was given he had meeting with تارک فاطمی صاحب اور ان کے ساتھ سرداج عزیز کے ساتھ foreign office میں وہاں سے ہو کہ then he was taken to جی ایچ کیو جی ایچ کیو میں he had in detail meeting جس کے اندر even ضربے عزب اور باقی ساری چیزوں کو اور war on terror کی ایک ایک چیز کو i would say کہ discuss کیا گیا تھا i don't say کہ explain کیا گیا تھا very clear ان کے ساتھ discuss کیا گیا تھا اور پاکستان کا view point بہت forcefully جان مکین کو بتایا گیا تھا ٹھیک ہے جان مکین کے otherwise بھی he has a much better understanding about پاکستان ٹھیک ہے پھر then if you remember he was flown to northern area اور وہ areas KPK کے جو کہ ضربے عزب کے دوران پاک فوج نے air force کی مدد سے خالی کروائے تھے بالکل ٹھیک ہے and those were the most difficult areas you also know کہ جس جس طریقے سے آئیس پی آر نے وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے اپنے ملک کے سامنے عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں جس طریقے سے دہشتگردوں نے وہاں پر اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے اسلحہ کے ذخیرے چھپائے ہوئے تھے جہاں پر جس طرح کی اسلحہ کی انہوں نے فیکٹریز بنائی ہوئے تھیں وہ ساری چیزیں I would say he was able to see and when he came to know کہ اس دہشتگردی کی جنگ میں اور ضربے عزب کے اندر پاکستانی افواج کے سات ہزار سے آفیسرز جوان اور جیسیوز نے شہادتیں لی ہیں تو I say even he could not believe and he said کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی ملک کی آرمی اس قدر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے وہ اپنے شہادت وہ دے سکتی ہے اور اتنا مشکل آپریشن وہ کر سکتی ہے تو that was basically a change I would say کہ جان مکین کے جانے کے بعد when he went back he had meeting back home with the people تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سرتاج عزیز کی پچھل سے پچھلے ہفتے جب جان کیری سے ملاقات ہوئی تو he said کہ he is looking forward to visit Pakistan on an official trip بلکل ٹھیک ہے so what I say کہ آپ اپنا کام ٹھیک کریں فوکس کریں ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے internal security internal stability ہمارے اندر divisions نہیں ہونے چاہیے ہمیں ایک رہنا ہے ایک ملک یہ چار صوبے ہیں چار صوبوں کی ایک ایک آئی ہے and we should be one ہمیں کسی طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ تفریق نہیں ہونی چاہیے اور جو ہمارے وسائل ہیں وہ برابر تقسیم تمام صوبوں کے اندر ایکول ہونے چاہیے اور یہ صوبوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ جو ان کو وسائل دیے جاتے ہیں جو ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ appropriately اور صحیح طریقے سے تقسیم کریں اسی فنڈنگ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے آٹھ سالوں کی میں ضرور کہوں گا کہ جتنی فنڈنگ NFC award کے تحت گئی ہے otherwise تو صوبوں کے اپنا بھی کچھ generation revenue generation capability ہے لیکن وہ جو NFC award کے تحت جو کہ پیسے دیے گئے ہیں صوبوں کو تو عربوں کے حساب سے دیے گئے ہیں ایمن پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آٹھ سالوں میں رفلی کوئی ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے آیا ہے NFC award کے تحت to be very honest وہ ساڑھے پانچ ہزار عرب جو ہے وہ کی لگا وہ آپ کو نظر آتا نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جمہوری حکمران ہے ان کو جمہوری رویہ اپناتے ہوئے عوام کا خیال کرنا چاہیے ان کی education کی اوپر خرچ کریں ان کی health کی اوپر خرچ کریں انٹرنل معاملات کو ٹھیک ہے نا صاف پانی ہے اور انٹرنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے کنیل صاحب میں انٹرنل سیکیورٹی کی بات کروں تو آئی جی سن نے بڑا بائک تیار کر دیا شہینیوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لائسنس یافتہ اسلاحہ لے لیا ہے تو پھر اسے شوکیس میں سجا کے کیا رکھنے کیوں اس کو نا اس کی دو دو پہلوں سے استعمال کریں اس کو پھر وہ کس دن کام آئے گا دو پہلوں سے اس قبر کو دیکھنے کی بات ہے ٹھیک ہے وائی بکوز وہ دو تین ڈاکو جو تھے وہ ایک ہی دن میں بسیکلی سیلف ڈیفنس میں شہریوں نے خود مارے ٹھیک ہے پھیک ہوتا ہے چاہی جیسا بھی ہے ہیز ادربائیز جو ایڈی خواجہ ہیں مشہور ہیں کہ ہاں کام کرنے میں اور اوبرال مطلب ہی ہیز انا افیسر ویڈ گوڈ ریپورٹیشن ٹھیک ہو گیا میرٹ پہ کام کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چلو اف نہ پولیس کراچی پولیس نے تو بھی اتحاشا قربانیاں دیئے ہیں نا ٹھیک ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک نئی دور یہ شروع ہو جائے گی پہلی بات تھوئی ہے کہ ایک میسیج تو لوگوں کو یہ گیا کبھی پولیس ٹھیک ہے اپنا کچھ کام کر رہی ہے تو آپ اپنا جو اسلح ہے جس کا آپ کے پاس لیسنس ہے تو وہ آپ کو شو کیس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ استعمال کرنا شروع کریں اگر اسی کو آپ کو ریلیٹ کریں آپ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اندر یہی ہے کہ وہاں پر نا جس کو کہتے ہیں سیلڈیفنس میں آپ ویپنز رکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں لوگوں کے اسلحہ والے لیسنس بھی ہے اور بغیر اسلحہ کے لیسنس کی بھی بھرمار ہے پورے امریکہ کے اندر اور پچھلے چند ماہ کے اندر جس طریقے سے وہ اسلحہ استعمال نہتی امریکی شہریوں پر استعمال ہوا ہے تو پوری امریکن گورنمنٹ اور پوری امریکن سوسائٹی ہل کے رہ گئی ہے اور دے آر اپ ٹو دیٹ لیول کہ جی ہاں کسی طریقے سے اب جو ہے نا تمام شہریوں کے ایک لیاس سے انہتہ ہونا چاہیے یا اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں لیکن اب اسی کے ساتھ میں آ جاؤں گا ان کے ایک امیدوار جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے میں بات کروں گا ذہنیت کی اور بیانات کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے متاثر کرتے ہیں مام کو ہلیٹ لینٹن اس جیموکریٹ گورنمنٹ ان کی پچھلے آٹھ سالوں سے چلی آ رہی ہے اور سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ سٹینڈز نو ویر بیفور ہر اب جب ڈانلڈ ٹرمپ نے اس پورے ایک سال میں جس طریقے سے ٹریول کیا میڈیا کے اندر جس طریقے سے وہ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ان کے بیانات تھے ایک تو سپیشلی مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا تھا اچھا چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں ان کی جو سفید پوش لوگ ہیں میڈل کلاس کی جو امریکنز ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں داخلی کی اجازت نہیں دیں گے that has been taken very very positively so ایک وہ silent majority ہے جس کو ایکچلی انہوں نے hit کیا ہے and he has been successful in that why because بہت جو گوروں کی majority ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جاتے ہیں سارے گورے آزاد خیال نہیں ہیں آپ یہ کہنا چاہے ہیں so what happened کہ جو مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں بھی ان کا تو survival of the fittest کے فارمولے پہ عمل کرتے ہیں اور اچھا they are intelligent also IQ level بھی بہتر ہے اور پھر ان کو کیونکہ survive کرنا ہے ان کو جو کام ملتا ہے کرتے ہیں they do good output جب output اچھی دیتے تو naturally progression میں بھی چلے جاتے ہیں گورے اس طرح سے ان کو match نہیں کر پاتے تو ایک یہ message بھی جو ہے نا it has been taken very positively by the voters then اس کے بعد ہوا یہ کہ democrats نے کہا جی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو curtail کریں گے ٹھیک ہے نا اسلحہ اسلحہ کو ٹھیک ہے whereas جو ڈالر ٹرمپ ہے he is averse to that نہیں ہم نے پہلے تو امریکہ کو مضبوط بنانا ہے ٹھیک ہے امریکنز کو بھی ہم نے مضبوط بنانا ہے اور اپنے self defense کے لیے ان کے پاس گھروں کے اندر اسلحہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اب امریکن بائی نیچر جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ انسیکیورٹی کا کیونکہ شکار ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھروں کے اندر وصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں صحیح ہلیلی کلنٹن کہہ لیں یا اوباما کے اس ڈسی ان کو نارمالی مجورٹی آف دی امریکنز دی جنٹ لائک اٹ اور وہاں بھی وہ ہٹ کر گیا ڈالر ٹرمپ درست ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سال پہلے اور آج کے ڈالر ٹرمپ میں اور اس کی مقبولیت میں کہ ہلیلی کلنٹن اور وہ دونوں اکتیس جولائی کو آلموسٹ دی آر سٹینڈنگ ایٹ ون پلیس بلکل ٹھیک ہے جو ان کا آہ آہ جیسے ہمارے عوام میں کارڈدار میں پابلہ کہتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم بات لے کے چلے گے اس اسلحہ کے لائسنس کو ایڈی کو آجا سے جب آپ اس طرح سے جب آپ اس طرح سے علانات کرتے ہیں تو اسے عوام پر اسلحہ ہے وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اس طرح سے اگر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو ایک نیا پینک نہیں کریئٹ ہو جائے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پھر ایک اور چیز میں آپ سے بتاؤں کہ آپ رینجرز کو آلموسٹ پونے تین سال وہاں پر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے رینجرز کی خبر تو میرے حل اس کے بھی تک نمبر ہی نہیں آیا نہیں اس کا ہم نمبر لائیں گے تو اس کے بعد پھر بیٹھتی ہے فیصلے کرنا شروع کرتی ہے دو چار ازلاس موقع سے باہر ہوتے ہیں دو چار اندر ہوتے ہیں کمیٹیاں مندی ہیں اس کے بعد کوئی فائنل ورڈکٹ آتا ہے میں صرف آپ سے کہوں گا کہ پورا پاکستان اور سپیشلی کراچی کے لوگ اس حکومت سندھ کے اگام کو کبھی انہوں نے مستحسن نظروں سے واقعی نہیں دیکھا اگر آپ میڈیا کے شوز دیکھ لیں کراچی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اوکے میرا ملنا جلنا ہے میری بات چیت ہے میں نے کراچی کے لوگوں کو دیکھا they are so comfortable وہاں کی تاجر برادری وہاں کے عوام وہاں کے انڈسٹلیس جو ہیں آپ دیکھیں پونے تین سال پہلے جب رینجرز کو آپ نے یہ اختیارات دیکھے جب کراچی کے اندر انڈیکٹ کیا کراچی آپریشن کے لیے کراچی کی کیا حالات تھے بیس سے پچیس لوگ روزانہ کی بیسس کی اوپر ایون مور دن دیٹ وہ سارے کے سارے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے تھے اغوا پتہ خوری رائٹ you name anything it was there اور کراچی کو ان سب نے مل ملا کے actually تباہ کر دیا تھا بلکل ٹھیک ہے اب جو مرضیہ کہہ لیں کہ نہیں جی وہ تو اس سے پہلے کیونکہ آمر تھے ڈکٹیٹرز تھے بھئی پانچ سال تو قائم علی شاہ صاحب لے کر آئے تھے نا جی ٹھیک ہے اور ریلجزز کو یہ سپٹمبر ٹین ٹو تھوزنڈ تھرٹین میں لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے that mean کہ ساڑھے پانچ سالوں کے اندر تو ہم نے کراچی کا ہولیا بگاڑ دیا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے and کراچی was nowhere میں آج حقیقت آپ سے بتاؤں اب سے کوئی بیس سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کراچی کی لائف بڑی تیز ہے ٹھیک ہے right اور اس کے بعد لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ان کے چہرے اترے ہوئے آپ روڈ کے اوپر چلے جائیں آپ کسی سے ملیں ایک خوف کا ایک وہم کا شکار کہ what is going to happen مطلب جس کو کہتے ہیں کہ even وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید نہیں تھی what to talk of anything else بلکل ٹھیک ہے تو دیکھیں چاہے کوئی بھی حکومت ہوتی اس نے اپنے عوام کو ایک امید تو دلانی ہوتی ہے you do or you don't do آپ at least ان کی جان کی حفاظت تو کر سکے نا even for that matter وہ سندھ گورنمنٹ میں یہ کہوں گا کہ even they were unable to do that پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ it was the worst administration or the worst governors ever seen in the entire country جو کہ آپ نے کراچی کے اندر دیکھ اور سندھ کے اندر دیکھی دیکھیں اس طریقے سے تو صوبے نہیں چلایا جاتے آپ کا وہ کاسمو پلیٹن سٹی ہے آلمس کو ڈھائی کروڑ کی اس کی آبادی ہے even you go to کراچی نو ٹھیک ہے وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ لوگ نام دے دیا this is bad to call کراچی like this کہ کچھرا کنڈی میں ان لوگوں نے کراچی کو convert کر دیا اب برسی اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا روڈز وہاں کے ٹوٹے پوٹے ہیں پانی وہاں پر ساف نہیں آتا drainage کے سسٹم ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ imagine کیجئے کہ محکمہ موسمیات نے اس دفعہ بہت پہلے warn کرنا شروع کر دیا تھا کہ they are going to be uncrescented grains ٹھیک ہے even کراچی کے اندر بھی اور جب بارشیں شروع ہی تو انہوں نے پیسے ریلیز کیے کہ آپ نے نالے ساف کرنے ہیں ٹھیک ہے so what is that کہ اس پچھلے آٹھ سالوں کے اندر جتنے بھی پانی کی گزرگاہیں تھی گندے پانی کی گزرگاہیں تھی نالے بنے وہ تھے اس کے اوپر encroachment ہو گئی نالے کوئی صفائی کوئی نہیں ہوتی تھی کوئی ایک سسٹم تھانی کو کام کرنے والا جب یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے سفر کون کرتا ہے عام آدمی سفر کرتا ہے that is what the people of کراچی had been suffering پھر پچھلے آٹھ سالوں کے اندر کوئی ایک اچھا گورنمنٹ کا hospital تک آپ نے induct نہیں کیا کراچی کے اندر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا آپ صرف یہ دیکھیں کہ کراچی کے عبادی اوکے آٹھ سال پہلے کیا تھی آج کیا تھی یہی حال ہے تعلیمی اداروں کا بھی so what I wanted to say is کہ جو ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے جمہوری روئیوں کے ساتھ آتی ہے عوام کے لیے کام کرنے کے لیے آتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ داری ہوتی ہے but to be very honest نہ سندھ گورنمنٹ نہ ہماری باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں پنجاب کے جو ہونے والے بچوں کے اغوا کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ریاست کو معلوم نہیں بچے کیوں اغوا ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بچے کی کمچدگی سینئر سیول جج راولہ کورٹ عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کسی کی بھی بچہ مستقبل قوم کا جسے ہم کہتے ہیں مستقبل کے مہمار وہی محفوظ نہیں ہے ہمارے بچے جو گھروں میں موجود ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا امپیکٹ ہے وہ جب باہر جانے کے لیے کہتے ہیں اور ماں انہیں یہ کہہ کے رکھ دیتی ہیں کہ بیٹا آپ نے باہر نہیں جانا ہے آپ اغوا کر لیے جاؤگے کیسی قوم کیسی نسل پیدا کر رہے ہیں ہم ذہنی پار سے ایسے کہ یہ بڑی تکلیف کی بڑی دکھ کی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بٹ آپ فیل کریں کہ ان ماں کے اوپر یا ان والدین کے اوپر کہ جن کے بچے اغوا ہو گئے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں ٹھیک ہے this is very very unfortunate میں دو چیزیں آپ سے میں اس کو کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کے اندر سپریم کورٹ کو ہی نوٹس کیوں لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اس صوبے کے حکمران ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں آتی ٹھیک ہے وہ اور کچھ بھی نہ کریں اگر صرف جسوبو کے اخبارات ہیں اگر وہ پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ان کی شئے سرخیاں دیکھ لیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا اور صرف ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے بلکل ٹھیک یہ سب سے بڑی خرابی والی بات ہے ای ریلی اپریشیٹ کہ یہ سو نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے لیا اور یہ چیزیں اس طریقے سے لائم لائٹ کے اندر آئی ہیں بلکل ٹھیک پاکستان میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ ہم اپنے اگر اپنے سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں نا ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے جو آج سے تین دہائیاں پہلے تھا if you remember تیس سال پہلے پچیس سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ محلہ ہوتا تھا گلی ہوتی تھی ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکل ٹھیک کہ کس کے بچے کیا ایسا نہیں کہ ہم کوئی مخبری کرتے تھے صحیح but yes we had that sense of belonging with each other بلکل ٹھیک کہ پڑوس میں کیا ہے اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کتنے بچے ہیں بلکل ٹھیک کھیلنے جا رہے ہیں پھر وہ کھیلنے جاتے تھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی neighborhood watch اچھا neighborhood watch اچھا وہ وہ factor ختم ہو گیا ہم صرف اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی چاردیواری کے اندر مقید ہو کے رہ گئے اور ہم self-centered families میں convert ہو گئے no that is the worst thing actually which is happening into our society چونکہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کون اور یہاں تک حالات ہیں کہ کسی پڑوس میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو بھی feel اچھا یار ودر ہو گئے it's okay میں تو affected نہیں ہوں بلکل ٹھیک ہے یہ بے حصی آگئی ہے are thankful کہ یہ کیسیں انہوں نے اٹھایا لیکن میں اگر پنجاب گورنمنٹ کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں انہوں نے کچھ کام تو کرنا شروع کیا task force بنا دی but this is not the matter کہ task force بنائے آپ اور جس طریقے سے رات کو یا کل میرے خیال آئی جی پنجاب کا جو interview آیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایسا لگتا تھا کہ نہیں وہ جو بچے گئے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے گئے ہیں اس میں تو پولیس کے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے جو خبریں یہ ہیں کہ بچے وہ اگوا ہو رہے ہیں جن کی عمریں ہیں آٹھ سال سے لے کے پندرہ سال تک کی برکل ٹھیک ہے یہ آپ عرفانہ یہ وہ گرونا بچے ہوتے ہیں جن کے اپنے آرگنز سارے کے سارے مکمل طور پر ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں صحیح اور اندر کی خبریں یہ ہیں کہ یہ کوئی transplantation کا جو سسلہ ہے کہ وہ ان کے ازار نکالے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے بچے جو ہے واپس آئیں اپنے گھر کو آئیں خوش و خرم اپنے والدین کے ساتھ رہیں but this is very very unfortunate لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو حکومتے وقتی کوئی ذمہ داری تو آتی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر انعذاب یہ کام ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا so that means experts surgeons کوئی ایک خاص طبقہ ہے جو اس میں involved ہے وہاں پر آپ کو نظر کرنی چاہیے اور ایک پوری چین ہے ایک پورا گروہ ہے جو چل رہا ہے کہ ان بچوں کو لیتا ہے پھر آگے تک پہنچاتا ہے پھر یہ سارا سے سارا شروع ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ ہماری دوسری صوبائی حکومت ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور پھر اب میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ even آئی بی جو ہے اس کو اس رول میں یہ لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے انٹیلیجنس بیورو ہیومن انٹیلیجنس کے اندر یہ ایک بیسٹ نو حقیقت میں میں آپ سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس آئی بی ہے پولیس ہے پولیس کی انٹیلیجنس ہے اور even for that matter you can request the local even جو ملیٹری کی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے آپ even ان سے مدد لے سکتے ہیں پھر آپ کی حمد تو کریں آپ نیئے تو پڑے کام کے لیے کیے ہیں نئے خواتین اور مرد بھرتی کی ہیں ہم نے ان کو ٹرینڈ کی ہے اور نئے گروپس تیار کی ہیں آپ نے جیسے کہنا جیسے دولفن فورس تیار کی ہے ٹھیک ہے دولفن فورس تیار کی ہے تو یہ سب پھر کہاں ہیں مطلب کیا کر رہے ہیں نہیں میں آپ سے دولفن فورس اسے میں نے سڑکوں پہ گھومتی پھرتی دیکھی آپ کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ بڑا اچھا لگتا ہے ان کو ان کو ہیوی بائیک سکیو پر دیکھتے ہیں لیکن وہ سنا یہ ہے کہ ان کی ایک ہی شفٹ ہوتی ہے شاید وہ دو بجے سے لے کے رات کے وارہ بھی تک کام کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا لیکن میں ایک چیز آپ سے کہوں گا ارسپیکٹیو یہ تو دوان ہو اس ڈیلنگ بیسیکلی بیسیکلی بیڈ دولفن فورس کس ٹائمنگز میں کس طرح ان کو امپلائے کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے پٹ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تو آتی ہے لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فورس تیار کی گئی ہے وہ ہماری فیسلیٹیشن کے لیے استعمال کی گئی ہے تو پھر ہمارے بچے ایک واقعی ہو رہے ہیں کیا وجہ پھر وہ فورس کہاں ہیں یہ تو ہم سوال کر سکتے ہیں نا ہمارے بچوں کے سکول کے سامنے وہ فورس کیوں نہیں گشت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمارے بچوں کے ٹوشن سینٹر کے سامنے کیوں نہیں ہیں وہ تب تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں اور ہی بھی موبائل فورس بلکل ایسا ہی ہے اور پھر سٹریٹ ٹرائمز کو کم نہیں ہوئے ہیں بلکل کتنے کم نہیں ہوئی ہیں بلکل اسی طریقے سے چل رہی ہیں میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں نا آپ سے کہ آپ نے ایک فورس کو ایک پروپر فورس کی شیپ کے اندر رکھنا ہوتا ہے آپ نے اگر امن و امان کو نافذ کرنا ہے نا اس کی جو اساس ہے نا وہ ایک پولیس اسٹیشن سے اٹھتی ہے بلکل ٹھیک اور ای پیریڈ آف ٹائم کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے نہ ہم نے اس کی سٹینٹ کو انکریز کیا نہ ہم نے اس کی ایفکیسی کو انکریز کیا نہ ان کے اندر ہم نے ویپنز بہتر امپروو کیے اس کو نارمل پولیس کی شیپ دے دی اس کے اوپر ہم کیا لے کر آگئے الیٹ فورس لے کر آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیٹ فورس آگئی اس کے بعد ہم نے اس کو سی ٹی ڈی میں کنورٹ کر دیا الیٹ فورس کے کچھ لوگ تھے ونڈرفل پولیس لیٹ می ٹیلیو ونڈرفل ٹھیک ہے ویری سمارٹ ویری ایپیز ہیں ہم نے ان کے ساتھ الیٹ فورس کو لگا دیا پھر کچھ اور لوگ بچے تو ہم نے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان کے ڈی پیوز کے ڈسپوزل کی اوپر ہم نے اس الیٹ فورس کو لگا دیا سو اب دیکھیں ایک اتنے اچھی فورس کو ہم نے کس طریقے سے ڈسپیٹ کر دیا what he wanted to say is کہ یہ آئی جی پنجاب کا کام ہے are for that matter جو اس صوبے کی حاکم آلہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ let there be only one face of the police that is the police station تو پھر اس کو stand صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہتا کلامی کی معذرت سے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے protocol کے لیے elite force کو لگا دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہی وہ نا کہ in directly ان کو اپنے ہی protocol کے لیے استعمال کیا گیا تھا عوام کا صرف نام تھا عوام کے وسائل استعمال کرنے تھے عوام کو ایک جھانسہ دینا تھا کہ آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے ultimately استعمال تو انہی کے لیے ہونا ہے نا دیکھیں میں ایک چیز ایک رف estimate یہ ہے کہ around five thousand plus minus کے جو police force ہے police force کی بات کر رہے ہیں elite force بھی اس کے اندر ہے باقی سارا کچھ ہے that is basically used for the rulers of this country in lahore تو جب آپ پانچ ہزار کی پولیس آپ صرف ان کے لیے استعمال کریں گے پھر اگر تین شفٹوں پہ آپ police کو تقسیم کریں تو practically تو پورے lahore کی جو عبادی اس وقت سوا کروڑ سے اوپر کی چلی گئی ہے تو your police is insufficient کے ساری چیزوں کو handle کر سکتے ہیں ہمیں یہ رونا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے بچے ہوا ہو رہے ہیں انہیں بازی آپ کون سروائے گا کون دیکھے گا کیا کرے گا یہ ذمہ داری تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ حکمرانوں کے لیے ہے حکمران رہے ہمارا کیا ہے بچتے ہیں بچے نہیں بچتے نا بچے آئی اگری ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ state کی ذمہ داری آتی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہینے ہی کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کوٹ نے بہت بہتر یہ نوٹس لیا ووٹ ہم نے کیا انتخاب ہم نے کیا ایوانوں میں ہم نے پہنچایا ٹیکسز ہمارے ہوتے ہیں جن سے یہ سب لوگ یہ اشرافیا اس حد تک الللے تللوں میں مصروف رہتا ہے اس کے باوجود ہم ان کا گرے بان نہیں پکڑ سکتے ہیں کیوں یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے بتاؤں کہ جتنے بھی پنجاب کی میں بات کر رہے ہیں سندھ کی کر لیں آپ even of that matter آپ لچسان چلے جائیں کی پی کے میں جو گورنمنٹ آئی ہے slightly different میں کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس پاکستان کے حکمران ہیں اور even اگر دیکھا جائے you go back پاکستان جب سے ازاد ہوا ہے تو roughly few hundred families are actually running this country اور اس ملک کے عوام کو اس ملک کے وسائل کو اس ملک کو انہوں نے to be very honest واقعی یرغمال بنا لیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے نا میں آپ اپنی بات تو چھوڑیے میری بات چھوڑیں ایک عام ایم پی اے یا ایم این اے he will be finding it very difficult کہ وہ چیف منسٹر پنجاب سے جا کے مل سکے تو آئیم دی ووٹر آف دس چیف منسٹر تو کیا میرا رائٹ نہیں بنتا ہے if I have some problem I should be able to meet him لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے دہشت گردی اور security کے نام پہ اتنی دیواریں اپنے اور عوام کے درمیان حائل کر لی ہیں کہ دہشت گردی اٹ ٹائمزہ فیل کے سب سے زیادہ تو ان کو سوٹ کرتی ہے میں ابھی یہی پوچھنا چاہیتے کہ پھر دہشت گرد کون ہو اگر اس طرح سے آپ کو ملاقات کے لیے خوار ہونا پڑ رہا ہے اور اس طرح سے عام آدمی کی پہنچ سے خود کو دوس کرتی ہے تو پھر دہشت گرد کون ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جمہوری حکمران ہیں ٹھیک ہے نا ان کے رویہ جمہوری نہیں ہے ان کی پارٹی اس کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے ان کی پارٹی کا میں کسی بھی پارٹی کی ہم بات کریں ان کا کوئی ایم پی اے ایم این اے اگر وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو yes پارٹی لیڈر whether he is elected by the people or not he is empowered کہ اس کو وہ fire کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جمہوریت ان پارٹیز کی سو مجھے تو کوئی آگے بھی میں کوئی مایوس ہوں میں دوسروں کو مایوس کرنے کا مقصد نہیں ہے بٹ ہاں یہ جو اس وقت جمہوری حکمران اس ملک پہ مسلط ہیں تو don't expect کہ they'll do something good for this country and for the people of this country کن صاحب موضوعات ہیں میں ان پہ بھی بڑھنا چاہوں گی ریلی کے حوالے سے بات کروں گی سات اگست کی ریلی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ہاں میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب انہوں نے ایک لحاظ سے single inning کھیلنی شروع کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ساڑھے چار مہینے چل کے اور جس طرح سے جو رویہ رہا ہے پنامہ پیپرز لیگ کیوں پر opposition parties کا بھی اور اس کے اندر اے ایم پی کلیر ہے اس کے اندر پیپرز پارٹی کا رویہ ہے ایک لحاظ سے آپ کو بڑا کلیر نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر سے تو سارے ملے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی وہ independently he is trying to apply pressure on them لیکن اب صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اب even elections کے اندر بھی تو total roughly کو اٹھارا مہینے رہ گئے ہیں سو بائے لارج چاہے جو بھی حکومت ہے میرا خیال ہے انہوں نے اپنا purpose تو achieve کر لیا ہے اب تو consolidation phase کے اندر جا رہے ہیں کہ ان تین ساڑھے تین یا پانچ سالوں میں انہوں نے جو کچھ کمایا جو کچھ corruption کی اس کو انہوں نے ٹھکانے کیسے طریقے سے لگانا ہے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری properties جی اپنی ساری investment including mr. عصاق ڈار جی وہ تو ساری انہوں نے باہر کر لی ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ insure کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو best possible ہو پاکستان کے عوام کو اس قدر ٹیکسوں سے لاد دیں کہ ہاں یہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تین روزہ سفرا کانفرنس اختتام پذیر ہو گئے وزیراعظم یعنواز شریف نے نئی policy guideline بھی دے دی سار کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے کیا کہیں گے ہاں سار کانفرنس اس کو می بھی ہم تھوڑا سے پہلے cover کر لیتے بٹ آئی تنک میں سمجھتا ہوں کہ سار کانفرنس جو ہوئی ہے اس کے اندر جو سارک ممالک ہیں وہ دو تین ایشیوز ہیں جن کے پر بسیکلی وہ discuss کرنا جا رہے ہیں کہ ویزے کے ساتھ جو چیزیں related ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے resolve کرنا ہے اس طریقے سے drugs ہیں نارکوٹکس ہے اس کو کس طریقے سے control کرنا ہے اور اس محال آمز وارہ کی اوپر انہیں بسیکلی کچھ چیزوں کے اوپر جانا ہے یہ ایسی آپ سمجھ لے کہ سار کانفرنس ہے کہ گفتن نشستن برخواستن بلی بات ہے کیونکہ trust deficit سارک ممالک کے عالم اس تمام ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے انڈیا کے اپنے hegemonic designs ہیں pride سارک کو جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا is a very good forum اس طریقے سے نہیں چل پایا 1985 سے لے لیں اکتی سال ہو گئے ہیں so far you don't find anything اور جن اگراز و مقاصد کے لیے even تشکیل دیا گیا تھا وہ تو دور دور تک نظر نہیں آتے کہ یہ کس طریقے سے اس کو وہ چلا سکیں گے چلیں بس ٹھیک ہے پھر ہم نے اس پہ پہلے بات کر کے کرنا بھی کیا تھا جب اس کے انڈین ہوم منسٹر جو ہے ٹھیک ہو گیا جب وہ آئے ہیں پاکستان تو پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلتے رہے ہیں بلکہ چلیں میڈیا کی اوپر جس طریقے سے بھی لیکن آپ یہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے سشما سورات جو کہتی ہیں کہ پاکستان کا خواب ہے کہ مقبوضہ کشمیرین کا حصہ بنے کا بھول جائے پاکستان کیا کہ آپ آخری منٹ ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ایون گورے جب اس سب کانٹینینٹ کو رول کر رہے تھے تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں it is next to impossible کہ ہم یہاں سے چلے جائیں بالکل ٹھیک ہے and they had to leave اور اب یہ جو انڈیجنس مومنٹ کشمیرین نے شروع کی ہے نا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے صحیح it is to be taken over اس نے کنکلوئین پہ پہنچنا ہے منطقی انجام تک پہنچنا ہے اس کا منطقی انجام یہ ہے they are not going to be part of انڈیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ان کو بالکل clear ہونا چاہیے انڈینس کو ان کو clear ہوتا نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو بھی clear ہوتا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ہمارے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں I say we salute them no doubt بغیر کسی بیرونی امداد کے بغیر کسی support کے جس طرح سے اپنی جانت ہیلی پر رکھ کے نہتے باہر نکلتے ہیں اور وہ pallet guns کا نشانہ بنتے ہیں سات لاکھ ہنڈین آرمی جو ہے وہ صرف اس مقبوضہ کشمیر میں انہوں لگائی ہوئے اس کے بعد پولیس کو اب الادہ کر لیں so what I wanted to say is really they are to be saluted they are depressed بہت شکریہ پرگیم میں تشریف لانے کا کرنل صاحب ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ارپانا صاحب کو دیدیا اجازت اللہ نگے بان